اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے ملنے کے آداب اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں اور یہ آداب یا ایٹیکیٹس میں یہی لفظ استعمال کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ حضرات کے ہاں ایک رائج تعبیر ہے ہجاب پردہ میں پوری ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث اس لفظ سے خالی ہیں یہ کہیں پائے نہیں جاتا لفظ سے خالی ہے سرے سے کہیں نہیں پائے جاتا جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ آداب ہیں ایٹیکیٹس مردوں کو عورتوں کو جب اکٹھا ہونا ہو گھروں میں مجلسوں میں دفتروں میں کاروباری جگہوں پر تقریبات میں جہاں کہیں بھی ملنا ملانا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کچھ آداب بتائیں وہ بنیادی طور پر تین چیزیں ان میں سے پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ اس موقع پر مرد بھی اپنی نگاہوں میں حیاء پیدا کریں وہی حیاء یعنی نگاہیں تارنے والی نہیں ہونی چاہیے خطو خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے یہ صورت میں ہونی چاہیے کہ آدمی کی نگاہ کو پکڑ کر کہیں دور لے جانا پڑے یعنی وہ نگاہ جو ایک شریف نفس آدمی کی نگاہ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے اس کو عربی زبان میں غزے بسر کہتے ہیں اور یہ بات صرف عورتوں کو نہیں کہی مردوں کو بھی کہی ہے مردوں سے کہا ہے کہ پیغمبر اپنے ماننے والے مردوں سے کہہ دیں کہ یہ غزو میں نفس آرہیں وہ اپنی نگاہوں میں حیاء پیدا کریں اور عورتوں سے بھی کہا ہے کہ ان کو بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں میں حیاء پیدا کریں یہ ایک چیز ہے اور آپ اندازہ کر سکتی ہیں جو خواتین یہاں بیٹھیں ہیں کہ تنہا یہی ہدایت کیسا اتمنار اور سکون معاشرت میں پیدا کر دیتی ہے اور جتنے ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی پدا بھی یہی سے ہوتی ہے اقبال نے غلط نہیں کہا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا فاللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی ہے میاں بیوی کے درمیان محدود کر دیا ہے کیوں کر دیا ہے اس لیے کہ انسان کی پیدائش پرورش پرداخت تعلیم اور تربیت میں بیس سال لگتے ہیں اس بیس بائیس سال کے لیے اس کو خاندان کا ادارہ چاہیے یہ اس کے بغیر نہیں بن سکتا نہ صرف یہ کہ بن نہیں سکتا بنا لیا جائے تو چل نہیں سکتا تو اس لیے جنسی تعلقات کو محدود ہو جانا چاہیے میاں بیوی کے درمیان یہ اسلام کا فیصلہ ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے ہمارے دین کی چط بنیادی تعلیمات میں سے ہے چنانچہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے دوسری بات مردوں اور عورتوں دونوں سے یہ کہی ہے کہ مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ان پر بھی پہرہ بٹھائیں اور عورتیں بھی پہرہ بٹھائیں اور ظاہر ہے کہ اس کی پدا جہاں سے ہوتی ہے وہیں سے پہرہ لگا دینا چاہیے یعنی لباس با کرینہ ہو محذب ہو ایک دوسرے کے سامنے آتے وقت لحاظ رکھا جائے اور پھر آخری درجات تک پہنچنے کے عمل کو پہلے ہی مرنے میں روپ کیا جائے یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے یہ بات عورتوں کو بھی کہی ہے اور تیسری بات ہے جو صرف عورتوں کو کہی ہے اور وہ یہ کہ بی بیو آم حالات میں جیسے رہتی ہو رہو یہ دو باتیں کافی ہیں لیکن تم کو اللہ تعالی نے یہ مزاج یا افتاد تباہ دی ہے کہ تم آرائش کرتی ہو زبائش کرتی ہو بنتی سمرتی ہو زیورات پہنتی ہو اللہ چاہتا تو اس پر پابندی لگا دیتا لیکن اس نے نہیں لگائی البتہ یہ ہدایت کی ہے یہ عدب سکھایا ہے کہ اگر آرائش کی ہوئی ہے اگر زبائش کی ہوئی ہے اگر زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہیں جیسے تقریبات وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو اچھے طریقے سے ڈام کر رکھو یہ تین باتیں جو اللہ نے فرمائی اس کے اس وقت کوئی بات نہیں کہی آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے وہ ان تمام چیزوں سے خالی ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے غلط فہمی قرآن مجید کی سورہ احضاب کے دو مقامات سے ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو میں ان کے وضاعت کر دوں گا ان کا درحقیقت اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں